سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اچڈی فنڈ نگا کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری ویڈیو سب سے پہلے دوستو آج کل میں کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں جس کے پر بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے موبائل کے ذریعے کسی کے بھی کپڑے کس طریقے سے اتار سکتے ہیں یہ دوستو بہت ویڈیو آج کل میں دیکھنا ہوں کہ اکثر لوگ ہمارے جو ہیں وہ آپ لوگوں کو بیواقوب بنا رہے ہیں اس ویڈیو کے اوپر ویڈیو کے ٹائٹلز کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ آپ کسی کے بھی کپڑے جو ہے وہ کس طریقے سے اتار سکتے ہیں تو دوستو آج میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا حقیقت ہے کیا چاہیے کیا آپ واقعی کسی کے کپڑے اتار سکتے ہیں اپنے موبائل کے ذریعے کیا یہ بات سچ ہے اس کے اندر کیا ریالٹی ہے کیا اس کا پروف ہے یہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو بہت ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ریپیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دوستو بات جہاں تک یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کے ذریعے کسی کے کپڑے اتار سکتے ہیں یا نہیں اتار سکتے تو یہ دوستو بلکل بکواس ہے بلکل جھوٹ ہے دوستو جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں اگر نہیں دیکھیں تو آپ دیکھ بھی لیجئے گا کہ سرچ کے اندر یہ ہو تو ریمووہ کلاس ویڈ اینلائیڈ موبائل یہ بہت آج کل ویڈیو جا رہی ہے تو دوستو تحریبا تو یہ ہے کہ سافر کا نام ہے ٹچ اینڈ ڈی ٹسٹ جو لوگ سمجھدار ہیں وہ اس بات سے یہ اندازہ لگا لیں کہ ٹچ اینڈ ڈی ٹچ کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ کافی پیسٹ وہ آپ کو اس ویڈیو آپ جو ویڈیوز مراتے ہیں جو لوگ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کسی کے کپڑے کو بتانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے فرض کریں کہ یہ میرا ہاتھ ہے اگر آپ یہاں پر یہ میرا یہ میرا کپڑا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ٹچ کریں یہاں پہ ٹچ کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں پہ ٹچ کریں ٹھیک ہے تو یہی چیز کپی ہو کر آپ کی یہاں پہ پیسٹ ہو جاتی ہے اس میں کپڑے بتانے والی کوئی بات نہیں ہے وہ نہ ہی ہے کوئی نیا فیچر ہے یہ بہت پرانا فیچر ہے یہ اڈاو فوٹو شاپ کے اندر بھی یوز ہو رہا ہے بلکہ آج سے نہیں بہت پہلے سے یوز ہو رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ آنائیڈ موائل کے اندر ایک اپلیکیشن جو ہے نئی لانچ ہوئی ہے ٹچ اگر اس کے اندر سچائی ہوتی تو اب تو پتہ نہیں کپڑے اتار لوگ دیتے ہیں اور کتنی شوشل میڈے کے اوپر لوگ شیئر کر دیتے ہیں یہ سارا بکواس ہوتا ہے سارا جھوٹ ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر مت کیجے گا کیونکہ اگر اس طرح کے اندر کو تھوڑی سی بھی ریالٹی ہوتی تھوڑی سی بھی ریالٹی ہوتی تو میں کہتا ہوں ابھی تک پتا چالی جانا چاہیے تھا تو دوستو میں دیکھ رہا تھا وہ ویڈیو کو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس اپلیکیشن کا استعمال نہ کریں اگر اپلیکیشن کی بات کی جائے تو اپلیکیشن تو بلکل ٹھیک ہے اپلیکیشن والوں نے تو اس کا نام بھی ٹچ ہے ری ٹچ رکھا ہے کیونکہ وہ ساتھ باہر ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک ٹیج کو ٹچ کریں اسی چیز کو اگر آپ دوبارہ پسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ری ٹچ کر دیجئے یہ اس کی حقیقت ہے اس کے اندر کوئی اس چاہیے نہیں ہے تو یہ تھی ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنی ویڈیو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ مکھا رکھے گا اللہ